اسلام علیکم آج ہم جنرل سائنس اینڈ ابیلٹی کا ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک کریں گے اگر آپ منیلز والا ٹاپک اور راکس والا ٹاپک یہ تسلی سے سمجھنا چاہتے ہیں نا تو اس سے پہلے آپ کو یہ ایک چھوٹا سا کنسیپٹ ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ کنسیپٹ ہے ویدرنگ اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ویدرنگ اصل میں ہوتی کیا ہے اور یہ کب ہوتی کس وجہ سے ہوتی تو آپ کے جتنے بھی کوئیسٹنز ہیں نا وہ امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سارے کلیر ہو جائیں گے انشاءاللہ اس سے پہلے آپ لوگوں سے روکیسٹ ہے کہ جن بھائیوں نے ابھی اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی اس کو ضرور سبسکرائب کریں آپ لوگوں کے لیے یہ محنت کی جا رہی ہے تو آپ لوگوں کی طرف سے اگر یہ تھوڑی سی موٹیویشن مل جائے گی تھوڑی سی سپورٹ مل جائے گی تو انشاءاللہ اس سے نا اور زیادہ کام بہتر ہوگا تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف تو ویڈرنگ اصل میں کیا ہوتی ویڈرنگ کی جو سیمپل سی ڈیفینیشن ہے نا وہ تو یہ ہے کہ راکس آر بروکن ڈاؤن انٹو سمال پیسز جو چٹانے ہیں نا ان کی بریک ڈاؤن کو اصل میں جتنی بھی راکس ہیں ان کی بریک ڈاؤن کو آپ اصل میں کیا کہتے ہو ویڈرنگ کہتے ہو کوئی بھی راک ہے اگر وہ ٹوٹ جاتی تو آپ اس کو کیا کہو گے ویڈرنگ کہو گے اب یہ راک بنتی کیسے یہ ٹوٹتی کیسے وہ تو ہم بعد میں پڑھیں گے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ یہ جو راک ہے جو ابھی جس کو ہم توڑنے کو ویڈرنگ کہہ رہے ہیں یہ راک بنتی کیسے تو دیکھیں راک یا تو اچھا جو نیچے کچھ راکس ہیں نا اگر تو پگلی راک ہو جس کو میگما بھی کہتے ہیں مولٹن راک یا میگما مطلب پہلے نیچے موجود ہے زمین کے نیچے بھی پتھر ٹائپ چیزیں ہیں چٹانے ہیں جن کو ہم راکس کہتے ہیں اب مولٹن اگر وہ پگل جائے ٹمپریچر کی وجہ سے پریشر کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے پگل جائے مولٹن راک ہو اس کو نام میگما بھی کہتے ہیں یہ میگما کی بھی آپ کو ڈیفینیشن آنی چاہیے کہ میگما کیا ہوتا ہے مولٹن راک کوئی اصل میں کیا کہتے ہیں میگما کہتے ہیں اچھا اب یہ جو میگما ہے نا جب یہ سرفس کے اوپر آتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں لاوہ آج لاوہ کی بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جو نیچے زمین کے چٹانے ہیں جب وہ پگل جاتے ہیں جن کو ہم میگما کہتے ہیں جب وہ زمین کی سرفس کے اوپر آتے ہیں تو ہم ان کا نام رکھ دیتے ہیں کہ یہ لاوہ ہے اب جب لاوہ اوپر آتا ہے نا تو اوپر آ کر وہ تھنڈا ہوتا ہے جیسے ہی وہ تھنڈا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اصل میں وہ راک فارمیشن کرتا ہے یہ جو بڑی بڑی چٹانے بنی ہوئی ہیں یہ اصل میں اسی وجہ سے وہ جو لاوہ نیچے سے اوپر آیا ہے اوپر آ کر وہ کول ڈاؤن ہوا اور اس نے راک کی فارمیشن کی اچھا اب یہ جو راک ہے یہ اوپر باند تو گئی اب اس کا ڈریکٹ کنٹیکٹ ہو گیا ہے ہوا کے ساتھ وارٹر کے ساتھ ہیٹ کے ساتھ ہیٹ آپ سولر جو اوپر سے ہیٹ آ رہی اس کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں وہی تمپریچر ہے جو اس کو ایفیکٹ کرے گا تو راک بھی ہم نے کہا بننے کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ جو نیچے مولٹن راک تھی وہ پگ لی ہے اس کو ہم نے میگما کار تو وہ اوپر سرفیس کے اوپر آئی سرفیس کے اوپر جیسے ہی آئی ہے تو اس کا نام ہم نے لاوہ رکھ دیا لاوہ اب اوپر آیا تو وہ وہاں پہ کیا ہوا ہے کول ڈاؤن ہوا ہے اور اس نے راک فارمیشن کر دی اب جو زمین کے اوپر راک بن گی اب اس کا ڈریکٹ کنٹیکٹ ہے ہوا کے ساتھ بھی ہے وارٹر کے ساتھ بھی ہے اور ہیٹ کے ساتھ بھی اچھا اب یہ کیسے ٹوٹے گی بن تو یہ گئی ہے تو یہ دو طرح سے ٹوٹ سکتے ہیں یا تو اس کا فیزیکل بریک ڈاؤن ہوگا یا کیمیکل بریک ڈاؤن ہوگا فیزیکل بریک ڈاؤن کیسے دیکھیں ایک پتر پڑا ہے آپ نے اس کے اوپر کیا کیا آپ نے تھوڑے سے اس کو مارا اور بریک ڈاؤن کر دیا اب یہ فیزیکل کنٹیکٹ ہوا ہے اب وہ ویدرنگ جو فیزیکل کنٹیکٹ کی وجہ سے ہوگی فیزیکل ایکشن کی وجہ سے ہوگی اب ہیمرگل کی بنی ایگزیمپل آپ کو دے دی تو اس ویدرنگ کو آپ کیا کہو گے اس بریک ڈاؤن کو آپ کہو گے فیزیکل ویدرنگ کا ہوگی جس میں آپ فیزیکل کنٹیکٹ کرو گے ویدرنگ کے ساتھ دوسری کیا کیمیکل بریک ڈاؤن ہے سام ٹائم کیا ہوتا ہے کچھ ایسے کیمیکل ہوتے ہیں جو روک کے ساتھ ری ایکٹ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے روک کو ڈیزولو ہونا پڑتا ہے بریک ڈاؤن ہونا پڑتا ہے تو یہ ہم آگے ڈیٹیل پڑتے ہیں امید ہے یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن آپ کو نہ سمجھ لگ گیا ہوگی تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارے پاس فیزیکل ویدرنگ اب اس کی نام ہم تھوڑا سا نہ ڈیٹیل پڑیں گے دیکھیں فیزیکل ویدرنگ کیا ہے فیزیکل ویدرنگ وینڈ کی وجہ سے بھی ہو سکتی تیز ہوا کے ٹکرانے سے بھی چٹانے ٹوٹ سکتی اور دوسرا کیا ہے فروسٹ شیٹرنگ کی وجہ سے ہوتی یہ بہت امپورٹنٹ ہے فروسٹ شیٹرنگ کی آتی اب یہ آپ نے دیانت سمجھنا ہے دیکھیں وارٹر جب فار اگزمپل بارش کا پانی آیا بارش کا پانی آیا کوئی چٹان تھی اور اس کے اندر نہ کوئی کریک تھے درادیں تھی اب وہ پانی ان کے اندر نہ چلا گیا اب اگر باہر سردی ہوگی آپ کو پتہ ہے اگر باہر تمپریچر سرد ہونا تو جو زمین ہے وہ بھی باہر کے تمپریچر کو جذب کر لیتی اندر بھی سرد ہو جاتا اب اگر باہر سردی ہے اور وہ پانی راگ کے کریک میں چلا گیا تو وہاں پہ وہ کیا ہوگا فریز ہو جائے گا اور اتنا فریز ہو جائے گا کہ وہ کس میں کنورٹ ہو جائے گا آئس میں کنورٹ ہوگا اب جیسے ہی آئس میں کنورٹ ہوگا تو وہ جو پانی تھا نا وہ اکسپینڈ ہوگا وہ کیا ہوگا اکسپینڈ ہوگا جیسے اکسپینڈ ہوگا تو راگ کیا ہو جائے گا ٹوٹ جائے گی اب دیکھیں ایک تھوڑی چیز ہے پانی نے گیری ہویا اس نے ایکسپینڈ کیا ہے جیسے وہ برف میں کنوائٹ ہوا تو وہ ایکسپینڈ ہوگا جس کی وجہ سے راک کیا ہو جائے گی سپلیٹ ہو جائے گی اس عمل کو آپ کیا کہتے ہیں فراسٹ شیٹرنگ کہتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے باولوجیکل ویدرنگ کیا ہوتی ہے اچھا یہ بھی دیان سمجھ لیں دیکھیں جب کوئی ایک پلانٹ گرو کرتا ہے نا راک ہے اور راک کے پاس اس نے ایک پلانٹ گرو کر رہا ہے اب جیسے پلانٹ گرو کرے گا تو اس کی روٹس بھی گرو کریں گی آٹومیٹیکلی اب روٹس جیسے گرو کریں گی تو وہ پھیلیں گی اس کے اردگید راک کے اردگید وہ پھیل جائیں گی اب جیسے پھیلیں گی تو کیا ہوگا کہ راک کے اندر کریکس پیر ہوں گے درادیں پڑیں گے اب یہ جب درادیں پڑیں گی جیسے جیسے پلانٹ گرو ہوتا جائے گا روٹس گرو کرتی جائیں گی تو یہ درادیں بھی کیا ہوتی جائیں گی زیادہ ہوتی جائیں گی اور ایک سٹیج وہ آئے گی کہ جب جو راک ہے وہ سپلیٹ ہو جائے گی یعنی کہ ٹوٹ جائے گی تو یہ پہلا دوسرا تھا بائی لاجیکل ویدرنگ تیسرا ہم پڑھتے ہیں کیمیکل ویدرنگ اب یہ لاسٹ ہے اور اس کو دیان سمجھ لیں دیکھیں کیمیکل ویدرنگ میں کیا ہوتا ہے راک فرائگمنٹ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ تو باہر پڑھیں مطلب اب وہ ہمیں پتا ہے کہ وہ بنے کیسے ہیں لاوہ اوپر آیا تھا وہ کولڈ آن ہوا اور وہ باہر آ کر ایک راک بانے گی اب وہ باہر ایکسپوز ہو کے پڑھا ہوا راک فرائگمنٹ اب کیا ہوتا ہے کہ جب بارش کا پانی اوپر سے آتا ہے وہ ایک پہلے تو نارمل پانی لیکن جب اوپر سے آتا ہے تو وہ محول کے اندر کیونکہ آپ کو پتا ہے کاربن ڈائی ایک سائیڈ ہوتی اور یہ جو کاربن ڈائی ایک سائیڈ کو جب یہ ابزورب کرتا ہے اب جو پانی اس راک کے اوپر پڑے گا تو وہ اس ڈک رین واتر ہے سلائٹلی اس ڈک رین واتر ہے اب جب وہ اس راک کے اوپر پڑے گی تو اب وہ کیمیکل ریاکشن ہوگا دیکھیں ایک چٹان پڑی آپ نے اس کے اوپر نارمل پانی ڈالا اس کو کچھ نہیں ہوگا اب اگر تضابی پانی آ جائے گا تضابی بارش ہوگی جب وہ اس کے اوپر پڑے گی تو ان کے درمیان کیمیکل ریاکشن ہوگا اب جیسے کیمیکل ریاکشن ہوگا تو جو تضابی بارش ہے یہ ریاکشن کس کے درمیان ہوگا یہ تضابی پانی کے درمیان اور پلس منیلز منیلز کیا ہوتے ہیں ہم نے پڑھا تھا بلڈنگ بلوکس آف راکس راکس کے اندر کیا ہیں منیلز ہیں اب منیلز اور واتر کے درمیان کیا ہوگا ریاکشن ہوگا اور ریاکشن کی وجہ سے راک ٹو کرمبل ہو جائے گی یا ڈیزولو ہو جائے گی تو یہ ہم نے امید ہے آپ کو یہ تھوڑا سا کنسیپٹ تھا اس قسم میں لگی بلکہ ایک اور چیز بتا دیتا ہوں کہ ایسیڈ رین کیا ہوتا ہے کہ جب پانی اوپر سے آتا ہے نا تو آپ کو پتہ ہماری فضاء کے اندر ہمارے ایٹموسفیر میں کیا چیز ہوتی ہے ہمارے ایٹموسفیر میں سلفر ڈائیک سائیڈ بھی ہوتی ہے نائٹروجن ڈائیک سائیڈ بھی ہوتی کاربن ڈائیک سائیڈ بھی ہوتی جب یہ چیزیں اگر پانی کے اندر ابزورب ہو جائیں تو اب اگر سلفر ڈائیک سائیڈ بنیں گا وارٹر کے ساتھ ملے گا تو سلفیوری کے ساتھ اگر وہ دوسرہ ملے گا نائٹروجن ڈائیک سائیڈ تو وہ نائٹر کے ساتھ بنا دے گی تو اس طرح یہ جو عام پانی تو بارش کا وہ تضابی پانی میں یا تضابی بارش میں کنوائٹ ہو جاتا تو یہ امید ہے یہ چھوٹا سا ٹاپک تھا ویدرنگ کا یہ آپ کو سمجھ لگ گئے ہوگی کہ بریک ڈاؤن آف راک انٹو سمال پیسز اس کو ہم کیا کہتے ہیں ویدرنگ کہتے ہیں امید ہے اس ٹاپک میں اگر کوئی آپ کا ایشو ہوا ہوگا تو وہ انشاءاللہ کلیر ہو گیا ہوگا تو آپ لوگوں سے اگین روکیسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں سب دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے تاکہ سب کا فیدہ ہو جو اکیڈمیز افورڈ نہیں کر سکتے ہیں تو ان کو کم از کم تھوڑا اس چینل پر ان کو کچھ نہ کچھ مٹیریل ملتا رہے گا اور سب کی ایلپ ہو جائے گی جزاک اللہ اللہ حافظ